افغانستان سے بیس سال بعد امریکہ اور اس کے چھالیس ممالک پر مشتمل اتحاد نے ملاخر انخلا مکمل کر لیا افغانستان میں ایک بار پھر طالبان کی حکومت کا سورج طلوع ہونے والا ہے افغانستان سے سوویت یونین کی انخلا کے بعد قائم ہونے والی طالبان حکومت نے امریکہ نے دو ہزار ایک میں گرا دیا تھا اور فوجی لشکر کے ساتھ آپریشن شروع کر دیا تھا ان بیس سالوں میں دس لاکھ افغان اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے افغانستان میں فوجی اپریشن کا اثر پاکستان پر بھی پڑا اور خودکش حملوں اور دہشتگردی کے باعث چھاسی ہزار سے زائد پاکستانیوں کا خون بہا دیا گیا بیس سال اپریشن کرنے کے بعد امریکہ نے افغانستان سے انخلا کی راہ نکالنے کے لیے طالبان ہی کے ساتھ مذاکرات شروع کیے اور پہلے گیارہ ستمبر کی تاریخ دینے کے بعد اکتیس اگست تک کی محلت مانگی پندرہ اگست کو کابل میں طالبان کے آتے ہی اس وقت کے صدر اشرف غنی ملک سے فرار ہو گئے تھے اس کے بعد افغانستان میں بیچینی کی لہر دوڑ گئی اور لوگ کابل ائرپورٹ پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے اور افغانستان سے راہ فرار کی تدبیریں کرنے لگے اور غیر ملکی افواج اور شہریوں کا انخلا مسئلہ بن گیا اس مشکل گھڑی میں بھی پاکستان نے افغانستان میں موجود لوگوں کا ساتھ دیا اور کابل میں موجود پاکستانی سفارت خانے اور پی آئی اے نے اپنی حکمت عملی سے کابل ائرپورٹ پر موجود افراد کے انخلا میں مدد دی پانچ دن میں چار سو تیس فلائٹز غیر ملکیوں کو لے کر اسلامباد پہنچی پزشتہ روز وزیر اطلاعات فواد چہدری نے بتایا کہ افغانستان سے نیٹو ممالک کے دس ہزار تین سو دو افراد پاکستان آئے پچپن امریکی بھی اسلامباد آنے والوں میں شامل تھے کابل ائرپورٹ پر موجود ہزاروں افراد کے جمع ہو جانے کے دوران خودکش حملوں اور میزائل حملوں کا بھی افغانستان میں موجود لوگوں نے سامنا کیا لیکن ان تمام مشکلات اور تکالیف کے باوجود طالبان ہر آزمائش میں پورے اترنے کے لیے کھڑے تھے غیر ملکی افواج کی انخلاق کے بعد جنگ سے متاثرہ ملک کے مستقبل کے بارے میں افغانستان کے اندر اور عالمی سطح پر مختلف خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں بعض کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت بننے کے بعد نوے کی دہائی جیسے حالات پیدا ہو گئے تو ایک بار پھر افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے جس کے بعد بد امنی کے باعث لوگوں کی نقل مکانی ایک بار پھر شروع ہو سکتی ہے جس کا بوجھ پڑوسی ممالک خصوصا پاکستان کو برداشت کرنا پڑے گا ان تمام خدشات کے باوجود پاکستان نے دنیا سے افغانستان میں بننے والی حکومت کو سہارا دینے کا مشورہ دیا ہے افغانستان میں آئندہ چند روز میں طالبان کی نئی حکومت بن جائے گی افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کے حوالے سے پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کی پالسی واضح ہے کہ وہ الگ تھلگ فیصلہ نہیں کرے گا نئی افغان حکومت کو تسلیم کرنے سے پہلے بین الاقوامی اور علاقائی روئیوں پر غور کیا جائے گا ساتھ ہی چین کی وزارت خارجہ نے طالبان پر ایک بار پھر زور دیا ہے کہ وہ شراکتداری پر مبنی حکومت کا قیام عمل میں لائیں گے اعتدال پسند پابندیاں ترطیب دیں گے اور دہشتگرد تنظیموں سے روابط منتقتے کریں گے ساتھ ہی چینی وزارت خارجہ کی درجمان نے افغانستان میں قیام امن اور تعمیر نو کے کاموں میں مدد کرنے کی پیشکش کی ہے